ہیلو مائی ڈیر فرینڈز ہائے ویلکم بیک تو روش اسٹڈی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں سید صاحب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اور نیا لیکچر جہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اباؤڈ دا پلانٹیشن کروپ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤڈ دا میجر فوڈ کروپ اور جہاں پر ہم نے پرائیمیریلی ڈسکس کیا تھا اباؤڈ دا گرینڈز ناؤ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پلانٹیشن کروپ کے بارے میں جیسے کہ شگر کین کوفی آئل سیڈز اینڈ ٹی تو ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کوئیشن اور آپ کا سوال ہے کہ شگر کین کی گروتھ کے لیے ان چاروں کنڈیشن میں سے آئیڈیل کنڈیشن کونسی ہے اس کا رائٹ آنسر جاننے کے لیے آپ اس لیکچر کو اینڈ تک فالو کرو ہمیشہ کی طرح اس کا رائٹ آنسر میں بتاؤں گا آپ کو اس لیکچر کے لاسٹ میں اسی طرح کے انفرمیٹیف کنٹینٹ کے لیے آپ سبسکرائب کریں تو آور یوٹیوب چینل اور ہم کو فالو کریں آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک ٹویٹر اور انسٹرگرام ایٹ روش سٹڈی جہاں پر کہ آپ نائنٹھ اور ٹینٹھ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز سالف کر سکتے ہیں اور فیریس سبجیکٹس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ٹاپک so stay with us because there is a lot to know a lot to discuss now تو سب سے پہلا پلانٹیشن کروپ جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ہے ٹی یعنی کے چائے تو ٹی کلٹیویشن یہ ایگزامپل ہے آف پلانٹیشن ایگری کلچر اور یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بیوریج کروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان انڈیا بلکہ میں یہ کہوں گا صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈین سب کونٹیننٹ میں بلٹیشن کے ہی دور سے ویسے بیوریج کروپ ہم اس کروپ کو بولتے ہیں جو کہ پیا جاتا ہو اور اگر ہم اس کو آج کے دور میں دیکھیں تو زیادہ تر جو ٹی پلانٹیشن ہیں وہ ہم انڈینز اون کرتے ہیں کیونکہ ٹی پلانٹ سب سے زیادہ اچھے سے گروہ کرتے ہیں ان ٹروپیکل اینڈ سب ٹروپیکل کلائمیٹس جہاں پر کے ڈیپ اینڈ فلٹائل ویل ڈرینڈ سوائل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہیومس اینڈ آرگینک میٹر زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کا سوائل ہمارے انڈیا میں کافی ابنڈینٹ کوئنٹیٹی میں پایا جاتا ہے اور ٹی کو یعنی چائے کو ضرورت ہوتی ہے وارم اینڈ موائسٹ فری کلائمیٹ کی تھرو آؤٹ کا ایئر تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پلانٹیشن ہے یہ اسی لیے ایسے ایریاز میں کیا جاتا ہے جہاں پر کہ گرم اور موائسٹ فراسٹ فری کلائمیٹ ہو جہاں پر کہ یہ اچھے سے گرو کر سکے دن یہ جو چائے کی انڈسٹری ہے یہ ایک لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہے اور یہاں پر ہم کو ابنڈینٹ لیبر یعنی کہ کافی زیادہ چیپ اور اسکلڈ لیبر کی ضرورت پڑتی ہے ٹی کو پروسس کرنے کے لیے اور ٹی کو جو پروسس کیا جاتا ہے یہ ویدن ٹی گارڈنز ہی اس کو پروسس کیا جاتا ہے تاکہ اس کی فریشنیس برقرار رہے اور جو ہم میجر ٹی پروڈیوسنگ اسٹیٹس انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں یہ ہیں اسم اور اگر ہم اسم میں بھی بات کریں تو جو دارجلنگ کی ٹی ہے یہ کافی زیادہ فیمس ہے یا جلپائی گری کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ویسٹ بنگال، تاملناڈو، کیرالا اور اس کے ساتھی ساتھ ٹی پلانٹیشن ہمیں ہمارچل پردیش، اترہ کھنڈ، میگھل آندھر پردیش، تری پورا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے انڈ ان ٹو تھولینڈ سکسٹین انڈیا واز دس سیکنڈ لارجس پرڈیوسر آف ٹی آفٹر چائنہ دنیا میں ہم چائنہ کے بعد ٹی کا سب سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں پھر سیکنڈ امپورٹنٹ پلانٹیشن کراپ ہے کافی یہ بھی ایک بیوریج کراپ ہی ہے اسی کے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ جو انڈیا کافی ہے وہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اپنی گوڈ کالیٹی کی وجہ سے جس میں کہ کافی کی جو عربی کا ویرائیٹی ہے جو کہ یمن میں ملتی ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے جو کہ اب ہمارے انڈیا میں بھی پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ ویرائیٹی اپنے اچھے ٹیسٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں کافی زیادہ ڈیمانڈ میں رہتی ہے سب سے پہلے اس کا کلٹیویشن انڈیا میں ہوا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کافی کا کلٹیویشن انڈا نیل گری ان کرناٹک کرالا اور تمیل نادو پھر تھرڈ ایمپورٹنٹ پلانٹیشن کروپ یہ ہے آئیل سیڈز اور 2016 کے ڈیٹا کے اکورڈنگ انڈیا گراؤنڈ نٹ کا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر تھا آفٹر چائنہ اور ریپ سیڈ پروڈکشن میں انڈیا تیسرے پائیدان پر آتا ہے آفٹر کینیڈا اور چائنہ اکورڈنگ تو دیس دیٹا یہاں پر پروڈیوس کیے جاتے ہیں تو اس میں سے بارہ پرسنٹ صرف ایڈیا ڈیفرنٹ ٹائپس کے آئیل سیڈز کو گرو کرانے کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے جس میں سے کہ انڈیا مینلی پروڈیوس کرتا ہے گراؤنڈ نٹ، مسترڈ، کوکو نٹ، سیسامم، سویا بین، کیسٹر سیڈز، کارٹن سیڈز، لن سیڈز، سن فلوور جس میں سے کہ زیادہ تر سیڈز کو یوز کیا جاتا ہے کھانے اور کوکنگ میڈیمز کے طور پر اور کئی ٹائپ کے سیڈز یوز کیے جاتے ہیں ایز رو میٹریل جو کہ یوز کیے جاتے ہیں سوپ کے کاسمیٹکس کے اوئنٹمنٹس کے پروڈکشن کے اندر تو جب یہ چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر میں میں نے ڈسکس کیا تھا تو یہاں پر جو آئل سیڈز ہوتے ہیں یہ بھی ایک کراپ ہے اور یہاں پر ہمیں آئل سیڈز ملتے ہیں جس کی کے ایگزامپل ہے گراؤنڈ نٹ جو کہ ایک خریف کراپ ہے اور گراؤنڈ نٹ یہ تقریباً ہاف آف میجر آئل سیڈز پریڈیوز کرتا ہے اور انڈیا کے اندر گراؤنڈ نٹ کا سب سے بڑا پریڈیوزر ہے گجرات اس کے بعد راجستان اور آندھر پردیش پھر لن سیڈز اینڈ مسٹرڈ یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں پھر اگر ہم سیسا مم کی بات کریں جو کہ ایک آئل سیڈ ہے تو یہ انڈیا میں ہمیں ایزا خریف کراپ ملتا ہے ان نورتھ اینڈ ایزا ربی کراپ ملتا ہے ان ساؤتھ انڈیا سیمیلرلی کیسٹر سیڈ جو ہے یہ بھی گروہ کرایا جاتا ہے ایز بوت ربی اینڈ خریف کراپ دین اس کے بعد نیکسٹ اینڈ لاسک بٹ ایمپورٹنٹ پلانٹیشن کراپ ہے شوگرکین شوگرکین ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پلانٹیشن کراپ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ایک ٹروپیکل اینڈ سب ٹروپیکل کراپ ہے اور اس کے لیے ہمیں ہاٹ اینڈ ہیومیڈ کلائیمیٹک کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں اور جو اس کے لیے رائپننگ ٹیمپریچر بیسٹ مانا جاتا ہے وہ ہے ٹوئنٹی ون ڈگری سیلسیس سے ٹوئنٹی سیون ڈگری سیلسیس کے بیچ اور یہاں پر ہمیں اینوال رین فال چاہیے ہوتا ہے سیونٹی فائی سینٹی میٹر ٹو ہنڈریڈ سینٹی میٹر تو جو میں نے آپ سے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ شوگر کین کی گروتھ کے لیے آئیڈیل کنڈیشن کیا ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی تو میں آپ کو بتا رہا تھا شوگر کین سے ریلیٹڈ آئیڈیل گروتھ کنڈیشن کے بارے میں تو یہاں پر جو رین فال کی کنڈیشن ہے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور جو لو رین فال ایریاز ہیں لو رین فال ریجنز ہیں وہاں پر اگر ہم شوگر کین لگاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے پراپر ایریگیشن سسٹم کی بٹ یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو شوگر کین ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سوائلز پر کافی ایزلی گرو کر لیتا ہے اور اس کے لیے ہمیں مینول لیبر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بونے سے لے کر اس کی فصل کاٹے جانے تک تو شوگر کین پریڈیوس کرنے والی جو میجر اسٹیٹ ہے وہ یوپی اور یوپی میں بھی اگر میں پارٹیکولرلی بولوں تو یہ جو مزفر نگر اور میرٹ کا ایریہ ہے یہاں پر شوگر کین کافی زیادہ گرو ہوتا ہے تو یہ تھا ہول اینالیسز اباؤٹ اس ٹاپک ناؤو نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا ہارٹیکلچر اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ویڈیور فرینڈز اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں فور دا نوٹیفیکیشن آف آور فیوچر لیکچر سو آئی ایم سید ساتھ سائننگ آف بڑھ جانے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ اب آپ سی بی ایسی لیونتھ انجینئرنگ آرٹس اور گریجویشن کے ایگزامز اور انڈرنس ٹیسٹ کی پریپریشن گھر بیٹھے اور بیٹر وے میں کر سکتے ہیں ویڈ آور فری سٹڈی مٹیریل اس کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویڈیس بورٹس اور یونیورسٹیز کے سلیبس فروم آور ویب سائٹ ٹیوٹر باسکٹ ڈاٹ کوم اور اس کے ساتھ ٹیوٹر باسکٹ اور اس کے ساتھ ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں اور ویڈیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سچ از ٹویٹر انسٹرگرام اینڈ فیس بوک ایٹ روش سٹڈی